دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ دوستو پھر سمیت دامنی نے جو پلان رچا تھا موہن اور رادہ کے خلاف ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے اس نے ایک تیسری کڑی اور بڑھا دی ہے جو کی رادہ کے جیون میں آپ توپان لانے کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دوستو اب فائنالی رادہ کے جیون میں ایک ایسا توپان آنے جا رہا ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچیب نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ رادہ کے عطیت سے جڑا ایک بہت بڑا میٹر یعنی مسئلہ آنے والا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیہ حالکہ رادہ کے ماں باپ نے بھی یہ بول دیا ہے کہ ہمیں کسی طریقہ سے بکس ہو اور تم یہ چیز نہیں کر سکتی کیونکہ دوستو اور اپنی بیٹی کے بارے میں جس کو پالا ہو اس کو کیسے آخر کار دکھ میں دیکھ سکتی ہے اور اسی لیے اب آخر کار رادہ کے باپو اور رادہ کی مئیہ دونوں کے دونوں اس لیڈی سے پراتھنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دوستو اس لیڈی کو پہلے ہی دامنی نے بہت بڑے پیسے کھلا دیئے ہیں دوستو دامنی ایک ایسی سکسیت ہے جو اپنے فائدے کے لیے کہیں تک بھی جانے کے لیے تیار ہے اور کسی کو بھی یوز کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کا ماننا ایک الگ طریقہ سے ہے اور جو وہ مانتی ہے وہ بلکل ایک الگی طریقہ کا اس کا لیول ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہہانی میں ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی کئی ٹوش بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھیوں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر مہن کا ماننا یہ ہے کہ اس بار دامنی ایسی موکی کھائے گی کہ وہ دوارہ لوٹ کے واپسی نہیں آئے گی کیونکہ وہ کرائم کے علاوہ تو اور کچھ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ کرائم کی دنیا کی لگاتار بادسا حق وہ قائم کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میرے ویڈیو تینکی شو مچ کہ آپ نے میرے کو واقعے میں کتنا سپورٹ کیا موسیقی